جائے بلا دیوازیدے ویخہ در آتھ سری بھگوان معابیرہ شوامی کی جائے 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 احیسا پرم و دھرمے کی جائے 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 پرم پوچھ آچار گروہ سری وجیدیا ساگر جی مہراج کی پرم پوچھ براڈ ساگر جی مہراج کی پرم پوچھ براڈ ساگر جی مہراج کی شد چھے ستور کونٹ جی کی جب ہم کسی بچے کو چلتے ہوئے دیکھتے کئی کئی بار وہ گر بھی جاتا ہے کچھ گلتیاں بھی کر بیٹھتا ہے لیکن جب وہ گرتا ہے تو اس کے گرنے پر ہم اسے ہتوت ساہیت کرتے ہیں یا پروت ساہیت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور یہ پروت ساہیت ہم کب کر پاتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں یہ مہد نپون شوال ہے پروت ساہیت ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اگر پروت ساہیت نہیں کریں گے تو آگے چلنا نہیں سیکھ پائے گا چلنے میں سمرس نہیں ہوگا اور اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں برائیوں کو نہیں ہمیں دیکھتا ہے کہ اس سے جو گلتی ہوئی ہے یہ سبحابی کے ہوگی جو چلے گا وہ گرے گا تو اس کے گرنے کو اندیکھا کر کے چلنے کے لئے پروت ساہیت کرنا ہر سمجھدار وقتی کے جیون کی بشیستہ ہوتی ہے سنت کہتے ہیں ایسے ہی مک شمار گمے انیک پرکار کے لوگ ہوتے ہیں اور ان سے کئی پرکار کی گلتیاں بھی ہو شکتی ہیں کچھ گلتیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس گلتیوں سے پورا کا پورا مارگ بدنام ہوتا ہے کلنکت ہوتا ہے تو سنت کہتے ہیں ایسی گلتیاں پہلے تو خود نہ کرو اور یدی کسی سے گلتی ہو جائے تو اسے پرچاریت مت کرو کیونکہ اس کے پرچارشے دھرم کی چھتی ہوگی اور یہ بڑا بھاری نقشان ہوگا تو اسے اندیکھا کر کے چلو میں اتر پردیش میں جب بیہار کر رہا تھا ایک جگہ بورڈ لگاوا تھا یہ سن دو ہزار دو کی بات کر رہا ہوں ایک جگہ بورڈ لگا تھا یہ راستہ خراب ہے سڑک کی طرف دیکھا تو مجھے پچھ بہت اچھی دیکھ رہی تھے میں نے ساتھ والے یوکوں سے کہا بھئی ہے راستہ تو اچھی دیکھ رہی ہے یہ راستہ تو اچھا دیکھ رہا ہے راستہ خراب کا بورڈ کیوں لگا بولا مہاراج راستہ اچھا راستہ والے لوگ خراب ہیں میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے بولا مہاراج جی یہاں ایک انڈسٹری چلتی ہے بہت بلی انڈسٹری اور ایسی انڈسٹری جس میں جیرو انویسٹمنٹ میں نے کہا کیا معاملہ ہے بولا مہاراج یہاں کیڈنیپنگ کا دھندہ چلتا ہے اور دنیا کے لوگ کیڈنیپ کر کے لوگ اسی علاقے میں رکھ دیتے ہیں اس سمیں گنڈا راز تھا اتر پردیس میں دوہزار دو تھا اب تو کافی بدل گیا ہے لیکن یہ تھا تو کیا ہوا لوگ خراب ہونے سے ہوں گے کچھ لوگ خراب ہوں گے لیکن کچھ لوگوں کی خرابی سے پورا راستہ خراب ہوگی موکش مارگ میں چلنے والے اگر ایک دو بیکتی چار بیکتی کے ساتھ کچھ گلت ہو جائے یا وہ گلتی کر بیٹھے اور اسے ہم پرچاریت کر دے تو پورا موکش مارگ بدنام ہوگا سب یہی سوچیں گے کہ پورا مارگ ہی خراب ہے اور اس سے ہماری بہت بڑی چھتی ہے اسے مینٹین کر کے چلنے کی ویوستہ ہمارے ساستروں میں ہے آپ کے پریوار کا کوئی شدد سے کبھی کوئی گلتی کر بیٹھتا ہے تو آپ کیا کرتے اس گلتی کو گاؤں میں پرچاریت کرتے ہو یا گھر کی بات کو گھر میں اس سیمی طرح کر کے وہیں دفعہ کرتے ہو کیا کرتے ہو کیوں ارے مہراج یدی یہ بات باہر جائے گی تو ہمارے گھر کی گھڑویل خراب ہوگی ہماری چھوی خراب ہوگی ہماری پرتیش ٹھا کو ہانی پہنچے گی یہ سمجھ رکھتے ہیں رکھتے ہیں تو جب تم اپنے گھر کے گھڑویل کی چنتہ کرتے ہو تو موکش مارگ کی گھڑویل کی بھی چنتہ کرو اور اسی گھڑویل کی چنتہ کا نام اوہ گوہ ننگ ہے میرے شکرت سے یدی کوئی مارگ بد نام ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا دھیان رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک وقتی یدی گلتی کرتا ہے تو اس کی کیول چھتی گلتی کرنے والوں کو ملتی ہے لیکن یدی اس سے پرچاریت کر دیا جائے تو پورے مارگ کی چھتی ہوتی ہے وقتی کی چھتی سے زیادہ بڑی چھتی مارگ کی چھتی ہے ہمیں اپنے آپ کو مارگ کی چھتی سے بچانا چاہیے ناد دوا پی چلتام دھرم وقت سلے وات چھتام سوہیم سدھس مارگ سے والا سخت جناس ریام وات چھتام ید پمار جنتی تد ودنت فگو ہنم مارگ تو اپنے آپ میں بلکل صحیح ہے لیکن صحیح مارگ میں بھی چلنے والے بال اسخت اگیانی پرمادی کے نمیت سے یدی کچھ گلتی ہو جائے تو مارگ کی نندہ کو جو ٹالتے ہیں اس کا نام ابوہن ہے بات کو وہیں رفع دفع کرو اسے پرچارت مت کرو آج چار باتیں اسی سندر میں میں آپ سب سے کہوں گا دوستوں کو پرچارت نہ کرنے کی بات بہت اونچی ہے پر ہم چار اسطر پر بچار کریں اب میں سمجھتا ہوں یدی انہیں بہوار ایک جیوان میں اتال لیں تو یہ ہمارے جیوان کے لئے بہت اپیوگی ہوگی اور سمیق درسن کے اگوہن انگ کی بھوم کا بھی ہمارے اندر سہج روپ سے بن جائے سب سے پہلی بات دوس درشن دوس درشن دوس روپن دوس گرہن اور دوش شمن یا سوڈھن دوس درشن دوس روپن دوس گرہن اور چونتھی بات دوش شمن یا دوش شوڈھن اپنے من سے پوچھو سب سے پہلی بات ہے دوس درشن کی منش کی ایک پروتی ہے دوس دیکھنے کی اچھائیاں ہماری آنکھوں میں کم شماتی برائیاں ترد پروش ہو جاتی شنط کہتے پہلی کوشش کرو کہ تم دوس دیکھو ہی نہیں دوس دیکھنے کی بات ہی مت کرو دکھنا ہی نہیں چاہیے سچا دھرم آتما وہی ہوتا ہے جو اوروں کے دوست دیکھتا ہی نہیں دیکھتا ہے تو خود کے دوست دیکھتا ہے اپنے مند سے پوچھو تمہیں تمہارے دوست دیکھتے ہیں یا اوروں کے دوست دیکھتے ہیں اوروں کے دیکھتے ہیں اپنے دوست نہیں دیکھتے ہیں اوروں کے دوست دیکھتے ہیں اور اوروں کے دوست دیکھتے دیکھتے ہم اتنے آدھی ہو گئے کہ ہم نے اپنے درشتی کوئی دوست بنا لیا ہمیں ہر کسی کی کمی دیکھتی ہے ہم کمیاں دیکھتے ہیں بھینگے نکالتے ہیں یہ ہماری ایک بہت بلی کمجوری کمجوری کیا نادانی ہے سنت کہتے کسی کے دوست دیکھ کے کیا ہوگا تم دوست دیکھو گے تمہارا چت دوشیت ہوگا اپنے چت کو دوشیت ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو دوست درسن کی ورتی سے اپنے آپ کو دور رکھو شبھاوی طور پر اچھائی کی طرف دھیان کم جاتا ہے اور برائی کی طرف ہمارا دھیان چلا جاتا ہے سنت کہتے یہ تبرکشائی کی ابھی بکتی ہے اوروں پر دوست دیکھنا اوروں کے دوست دیکھنا تبرکشائی کا ادھارن ہے تو اپنے دوست دیکھو گے تو جیون سدھرے گا اوروں کے دوست دیکھو گے تو جیون ڈو بے گا دوشیت ہوگا کئی لوگ ہوتے جن کی یہی عادت ہے برائی دیکھنا برائی کرنا برائی پھیلانا بہت بری طریقے سے وہ کرتے رہتے ہیں عادت میں ہی شمار ہے بھئیہ ملتا کیا ہے ملتا کیا ہے دوست دیکھنے کی پرورتی سے با جائیے چاہے وہ گھر پریوار کی بات ہو چاہے سماج کی بات ہو یا دھرم چھتر کی بات یا جیون بے وار میں کہیں کی بات آپ کو چاہے جس میں دوشی دوش دیکھتے بھئیہ کھیل تو آنکھوں کا ہے اگر تمہاری آنکھیں صحیح ہیں تو تمہیں برے سے برے آدمی میں بھی اچھائیاں دیکھے گی اور تمہاری دشتی خراب ہے تو اچھے آدمی میں بھی تمہیں برائی دیکھے گی آپ کسی بگیچے میں جاؤ تو سورب لٹاتے ہوئے پھول بھی دکھائی پڑیں گے تو وہاں سڑے گلے پتے بھی نیچے دیکھو گے تو گندگی دکھے گی اور پھولوں کو دیکھو گے تو اس کا سوندر اور اس کی شواس کا انبھا ہوگا کیا دیکھتے ہو بگیچے میں جانے کے بعد ہاں پھول دیکھتے ہو سنت کہتے ہیں کسی بگیچے میں جانے کے بعد تم اتنی شابدھانی رکھتے ہو سنسار کی بگیاں میں بھی جاؤ تو کیول پھول چنو کانٹے اور پتے میں اوروں کے اندر کی اچھائی کو دیکھنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے بھیتر کی اچھائیاں اُبھرے گی اچھائی کے درسن سے اچھائیوں میں اُبھار آتا ہے اور درسن سے ہماری ورطیاں دوسط ہو جاتی ہے تہے کرئے کہ مجھے کسی کا دوست دیکھنا ہی نہیں ہے پہلی بار دیکھنا ہے تو اپنے دیکھنا ہے لیکن کیا کرے دوست پر آئے دیکھ کر چلت حسند حسند اور خود کے یادنا وہی جن کا آدھنانت اوروں کے دوست دیکھنے کی پروتی منش کی بہت ہے اور جب دوست دیکھتا ہے تو نیندہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور نیندہ کیا پورا نیندہ پوران با چلیتا ہے ایک بار چالو ہو گیا تو ہو گیا شوال ہے کہ اس سے تمہیں حاشل کیا ہوا سمیہ کی بربادی پرناموں کی چھتی پاپ کا بند اور جیون میں دوشن سنسکار کھرا ہم جب لوگوں کے دوستوں کو دیکھتے ہیں ان کی طرف ہمارا جھکاو بلتا ہے تو ہمارے سب کونسس میں ایسے سنسکار بن جاتے ہیں کہ وہ دوست ہمارے جیون میں کسی نے کسی روپ میں پرکٹ ہونے لگتے ہیں تو تم وہی دیکھو جو تمہیں چاہیے دوست چاہیے یا گن بجار میں جب جاتے ہو گولڈ خریدنا ہوتا تو گروسری کی دکان میں گھستے ہو کیا کہاں جاتے ہو گولڈ کی دکان میں جائیں گے گروسری میں کیوں جائیں گے ہم تو سائن بورٹ کھوستے ہیں کونسی گولڈ کی دکان ہے اور گولڈ کی دکان میں بھی جائیں گے تو اگر نیکلس لینا ہے تو نیکلس کی بات کریں گے رنگ لینا ہے تو رنگ کی بات کریں گے اور کچھ لینا ہے تو دوسری آرنامنٹ کی بات کریں گے ہماری آنکھیں بھی اسی کو کھوجے گی جو ہمیں چاہیے روچکان بھو ہے وہی کھوستے ہو تو بھئیہ لوگوں میں وہی کیوں نہیں کھوستے ہو لوگوں میں تم دوست کیوں خوشتے ہو لوگوں میں برائی کیوں دیکھتے ہو جب تم کہتے ہو مجھے اچھائی چاہیے تو ان کی اچھائی دیکھنے کی کوشش کرو برائی دیکھ کر تم کیا پاؤگے برائی دیکھنا ہے اپنی دیکھو اپنی برائی دیکھو اچھا ایک بات اور ہے دوست دیکھ لو اتنے مات سے کام نہیں ہوتا کسی کا دوست دیکھتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے بولو دوست بھاون پرچار پھر پیٹ میں پچتا ہی نہیں ہے نا اگر کسی کی کمی کسی کی پرسنسہ سن کر کہ تم اس کو لوگوں تک پرچاریت کرو اس میں پھر بھی سنسہ ہے پر کسی کی برائی تمہارے سننے میں آ جائے یا دیکھنے میں آ جائے تو جب تک دوچار کو بتاؤ نہیں تب تک دم نہیں اور وہ بھی بڑے سٹائل سے دیکھو کسی کو بتانا نہیں اپنے کو برائی کرنا نہیں ہم تمہیں پر بتا رہے ہیں اور کسی کو مت بتانا کسی سے بولنا نہیں یہ دوست درسن سے دوست بھاون کی پرمتی ہوتی ہے اور جس سے ہمیں کوئی لینا لیں دیلالی اس کے ساتھ ایسا تو پرنام کیا ہوگا مانتا ہوں شنسار میں ہر منشہ اپون ہے یہ سچائی ہے کوئی پون نہیں ہے ایسا ایک بھی منشہ دھرتی میں نہیں ہے جس کے جیون میں کوئی دوش نہ ہو جو سر و گن شمپن ہو ہے کیا کوئی بولو ایک بھی سر و گن شمپن اگر اس دھرتی پر ہے تو کیول ایک ہی ہے کون بھگوان کو بیش میں اتری دن آم گنے رسے سے تم سن سے تو کیا نیرہ وقا سے تیام ہونی سے دو سید اپات بھی بدھا سرے جات گر وہے سپناں ترے پی نگدہ چیدہ بھی کشتو سی ہے بھگوان آپ سمپون گنوں سے منڈی تھے اس میں کوئی بشمیں نہیں کیونکہ دوستوں نے تو سارے سنسار نے مجھے اپنایا اس ابھیمان سے آپ کے پاس پھٹکنے سے ہی انکار کر دیا کیول ایک بھگوان ہے جو سر و گن شمپن ہے باقی سنسار میں ہر پرانی کے بھی تر کوئی نہ کوئی دوش ہے تو دوست دیکھو کیوں دوست دیکھو گے تو دوست ہی دوست دیکھیں گے لیکن کوئی نہ کوئی اچھائی تو اس میں ہے اس کی اچھائی دیکھنے کی کوشش کرو اور اسے کام چلا لو آپ لوگ کبھی کبھی سبجی لینے کے لیے جاتے ہو اور سام کے ٹیم میں جاتے ہو چھٹی چھٹائی سبجیاں بستی ہے آپ کو سبجی خریدنا جروری ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو سبجی اچھی نہیں مل رہی ہے سوچ کر کے لوٹ آتے ہو یا ان میں سے جو کم خراب ہے اسے خرید کے اپنا کام چلاتے ہو چھٹی چھٹائی میں چھٹتے ہو نا کیا چھٹی چھٹائی میں چھٹتے ہو کس کے وضولت دوست دیکھ کر یا گن دیکھ کر تو بھئیہ یہ تو سب سڑے سڑے ہی فل ہے ان میں سے جو اچھا ہے کم سڑا ہے اس کا اپیوک کر لو بیکتی میں برائیاں ہے بھری ہے مجھ میں تم میں سب میں بھری ہے برائیاں مت دیکھو اس کے اندر کی اچھائیوں کا آس رہ لو اسے اوہارنے کی کوشش کرو جیون سکھر پر پہنچے گا ہر اوہارنے کی اچھائی دیکھو اجیادہ برائی دیکھو کہ نہ تو گھر میں آپ کی کوئی سنے گا بھی نہیں برائی دیکھنے کا پرنام بہت برا ہوتا ہے ایک پتہ بہت دکھی تھا اپنے بیٹے کو لے کر ایک دن اس نے مجھ سے کہا مراج میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا سوچا تھا بیٹا کام سبھالے گا لیکن لائک نہیں نکلا میں تو سوچتا تھا کہ بیٹا کام سبھالے اور میں آپ کی شیوہ میں آؤں لیکن مجھے لگتا ہے ابھی مجھے لمبی محنت کرنی پڑے گی کہ کیا بات ہے بلے میں آج بیٹا کوئی کام کا نہیں اس میں کوئی گنی نہیں کوئی لکشن ہی نہیں میں نے بات سنی تھوڑا سا اٹھپٹا سا لگا کیونکہ میں لڑکے کو جانتا تھا بڑا ملنسار اور بہوار گشل تھا چھوٹا تھا تئیس چوبیس سال کا لڑکا تھا لیکن لوک بھی بہت تھا ہر کام میں آگے رہتا تھا سمجھ کے مجھے لگا کچھ نہ خوش تو گل بلہ ہے پر میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا بیٹا میرے پاس آتا ہے میں اس سے بات کروں گا میں نے بیٹے سے جو بات کی کہو بھائی تیرے پاپا تیجھ سے خوش نہیں ہے کیا معاملہ ہے بلے مراج پاپا کی بات ہی مت کرو چھوٹتے ہی بولا پاپا کی بات ہی مت کرو بلے کیوں بلے ان کو مجھ میں کوئی قابلیت ہی نظر نہیں آتی ان کی دشتی سے میں منکمہ ہوں مجھ میں کوئی یوگت آنی میں کوئی چھمت آنی میں کسی کام کا نہیں میں سب کچھ برباد کر رہا ہوں بلے کیا ہویا بلے مراج جی میں نے کتنا بھی کیا ان کو میرے کسی کاری سے سنتو سے ہی نہیں ملتا جگر کبھی میں اپنے آفیس میں جاتا بھی ہوں وہاں پہنچوں نہیں کی پتا جی دس پرکار کی باتیں مجھے سنا دیتے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تجھے آتا نہیں ہے تجھے پوچھتا نہیں بتاتا نہیں کبھی کبھی مراج صبح گھر میں اٹھتے ہی یہ چالی ہو جاتا ہے تو میں تو آج کل ان سے ایک دوری بنا کر کے چلنے لگاؤں وہ ادھر دیکھتے میں ادھر نکل جاتا معاملہ ہی نہیں ہم پر بھروسہ ہی نہیں میں لائک ہی نہیں اور سمجھا کر اس کو کول کیا بعد میں اس کے پتا سے میں نے کہا بھئیہ بچے سے زیادہ صدھار کی اپیکشا تمہاری ہے تم صدھرو مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا بیٹا اتنا خراب ہے بیٹے سے زیادہ خراب ہی تم میں دیکھتی ہے تم نے اپنے بیٹے کو دیکھا آج تک کبھی تم نے اپنے بیٹے کے کسی اچھے کارک کی سرہ نہ کی آلچنا تو تم خوب کرتے ہو برائیاں تو خوب کرتے ہیں مراج کو سنتے ہی نہیں میں کیا کروں آج تک اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ٹھیک ہے تمہارے دکان کا اچھا کام نہیں کیا تمہارے گھر کا اچھا کام نہیں کیا لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے یہاں کے پرواز کو دو مہینے ہو گئے اور ہمارا یہ چاتر رواز چل رہا ہے اس میں دونوں کے مد اتنے کٹتا پون سمبند ہو گئے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے جگہ ہی نہیں دیکھتے دونوں کو ایک دوسرے کی کم ہی دیکھتی تھی میں نے اس کے پتا سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو گے تو اپنے بیٹے کو خود ہوگے تمہیں ایک کام کرو اپنے بیٹے کو کام دینا شروع کرو اور تائے کرو کہ دس اور اچھا کرے گا تو اس کی پروتساہ کروں گا اس کو پروتساہید کروں گا بات اس کو سمجھ میں آگئی انہیں اپنا ایک کام نیا بڑھایا تھا اس کام کا جمہ اس کو دیا جب جمہ دیا تو بیٹے نے کہا آپ تو ہم کو ٹارگیٹ دے دو کیسے کرنا مجھ پہ چھوڑ دو ایک ایجنسی دیا بیٹے نے کام کو شنبھلا اور پیتہ سے بول دیا تھا تم انٹرفیئر کرنا نہیں دس گلتی تک تم کچھ بولنا نہیں نیم دے دیا تھا پیتہ نے بولا نہیں گلتی ایک دو ہوتی ہے نیتی کہتی دس گلتی پر ایک بار بولو اور تم لوگ ایک گلتی پر دس بار بولتے ہو انٹر یہ ایک گلتی ہوئی دس بار بولتے ہو دن ڈالے کے کھڑے رہت ہو تم لوگ مابا کم پولیس زیادہ بنتے ہو یہ گلتی ہو جاتا ہے تو گلتیاں منوش زیادہ نہیں کرتا لیکن زیادہ ٹکا ٹاکی سے منوش گلتی ہو جاتا اور آپ کی باتوں کی اپیقشہ کرنا شروع کر دیتا آپ سن کر تاجوب کرو گے پتا نے جب اس کی اچھائیوں کی پرسنسہ کرنا شروع کر دیا اس کے من میں بھی پتا کی پرسنسہ مان امرنا شروع ہو گیا دونوں بہت اچھے سے رہنے لگے اور سال بھر میں اس نے اپنے ٹارگیٹ سے ڈبل کام کر دکھا دیا جو پتا جی کبھی سوچتے نہیں یہ گھٹنا 1998 کی ہے آج 2019 ہے اپنے پتا کو پوری طرف فری کر دیا پتا جی پرتما لے اپنا دھرم دھیان کر رہے اور پتا جی کہتے مراج آپ نے میرا زیوان بچا لیا میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کیوں زیادہ دوستوں کو دیکھتے ہو دیکھنے سے بچو اور یہ گھر پریوار سے لے کر پورے شنسار میں مجھے دوست دیکھنا نہیں ہے اور دوست دیکھنا بھی نہیں تو دوست بتانا بھی نہیں بھگوان کی پوجا میں بولتے ہو دوست ڈھاکو کیا بولتے ہو دوست وادے چمان دوست ڈھاکو سبھی کا اور بہار آتے ہی دوست بولنا شروع کر دیتے دوست روپن کرنا شروع کر دیتے کرتے ہیں تو بھگوان کو جھوٹ بولتے ہو کی نہیں بولتے ہو اور بھگوان کو کتنے جھوٹے ہو تم پوجا کچھ کرتے ہو پراتھ نہ کچھ کرتے اور سنسکار مندر میں ہی ایک دوسرے کے اوپر دوست لگانے کی بات بہت 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 دوست درسن اس سے بچو آس ستہ کرو مجھے دوست دیکھنا نہیں مجھے اچھا ہی کسی کی دوست دیکھنا اس کی دوست کی باتیں لوگوں تک پھیلانا اس کی برائی کرنا یہ چلو ٹھیک ہے تم نے دوست دیکھ کر کے کیا لیکن کئی بہا ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دوسروں پر دوسا روپن کر دیتے ہیں نرہ اپراد ہونے پر بھی اسے اپراد بنا سچا ہونے پر بھی اسے جھوٹا سابط کر دیتے ہیں جھوٹے آرورپ لگا دینا دوسا روپن کرنا یہ پرورتی تم میں ہے کی نہیں یہ پرورتی منش کے اندر بہت عدی ہے اسے بھی تبر کشائی کے ادھار ان کے روپ میں لیا ہے آپ کشی پر بھی دوسا روپن لگاتے کرتے گلتی خود کی آروپ دوسرے پر خود نہیں لیں گے دوسروں پر لگائیں گے اور یہ دوسرا روپن کیوں ہوتا اہنکار وش ارشا وش بھی وش اور لالچ وش اہنکار کے بشیبوت ہو کر منش دوسروں پر دوسرا روپن کرتا ہے ارشا وش دوسروں پر دوسرا روپن کرتا ہے بھے بس دوسروں پر دوسرا روپن لگاتے ہیں اور لالچ بس دوسرا روپن کرتے ہیں دیکھیں اپنے من کی پر جو ہنکاری ہوتا ہو کبھی اپنی گلتی شکار نہیں کرنا چاہتا خود کی گلتی ہو ہی نہیں سکتی میں گلتی کرنی نہیں سکتا اگر مجھ سے گلتی ہوئی تو یہ ایک پکریہ ہے اور تم سے گلتی ہوئی تیل آپ روحی ہے کتنا انتر ہوتا ہے کانچ کا کف ٹھوکر سے گر گیا نیچے پھوٹ گیا خود سے پھوٹا نوکر پر چل لاتے ہیں کیوں یہ جگہ رکھنے کی کہا رکھتا اور نوکر سے پھوٹا دیکھ کی نہیں چل تا ہر حال میں سامنے والے پر آروپ اور آج ہر گھر پریوار میں آروپ کی بھاشا ہے ساس بہو پر آروپ لگاتی بہو شاس پر آروپ لگاتی پتا پتر پر آروپ لگاتا پتر پر آروپ لگاتا بھائی بھائی پر آروپ لگاتا بھائی پڑوس پر آروپ لگاتا ہے ایک میتر دوسرے میتر پر آروپ لگاتا ہے ایک نیتہ دوسرے نیتہ پر آروپ لگاتا ہے یہ دوسرہ روپ کی پرورتی دنو دن بڑھتے جا رہی ہے بھائی اپنے ستھان پر میں تھا سبھ سبھ کا سمیہ تھا پاو پھٹی تھی سبھ سے لوگ پرچھال کے لئے آتے ہیں ایک وقتی روتا روتا میرے پاس آیا روتا روتا میرے پاس آیا اور کہاں مراج بہت بڑا پاپ ہو گیا بڑا اپراز ہو گیا پراشت دو میں کیا کروں اس کی حالت بالکل الگ انہیں پوچھا کیا ہو گیا تو ایک وقتی ساتھ میں کھڑا تھا اس نے بولا مراج اس نے پارشنات بھگوان کی مرتی توڑ دی ساتھ والے آدمی نے کہا مراج اس نے پارشنات بھگوان کی مرتی توڑ دی جو بیکتی روتا ہوا آیا بولے مراج یہ ہم سے گلتی ہو گئی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھگوان کی مرتی کیسے ٹوٹی لیکن آپ کو بتاؤ میں بھگوان کو چھوہ تک نہیں تھا کیول جھار رہا تھا کپڑے سے انگوچے سے جو مچھر بھگانے کے لئے تو مراج اس میں ٹوٹ گئی مجھ سے بڑا اپراد ہو گیا مجھے پرائش بتائے میں کیا کروں بات چلی رہی تھی کہ مالی آگیا مراج یہ جھوٹ بول رہے سامنے والے آدمی کے لئے بولا جو کہا مراج اس لئے مرتی توڑ دی اس کی طرح اشارہ کرتے مراج یہ جھوٹ بول رہے مرتی انہی نے توڑی ہے بھڑے کیا مامرہ بولا مراج یہی مرتی کو تھوڑا کھسکا رہے تھے مرتی ٹوٹ گئی گردہ نالگ ہو گئی لیکن دیکھا کوئی دیکھا نہیں ہے تو مرتی کو واپس سیٹ کر کے رکھ دیا چپ چا اور کا نام لے رہے مراج میں نے دیکھا جیسے مالی بولا وہ لال پیلا ہونے لگا مجھے جھوٹا بولاتے تھا سماج کا ایک سیٹ تو جو سیٹ لوگ ہوتے وہ دوسرے کو کچھ نہیں سبستے اور مالی پہ لال پیلا ہونے لگا مالی نے کہا بابو زیادہ مت بولو سیشی ٹی بی میں سارا ریکار ہے اب اس کی ہوا کھس کی میں نے سب کو الگ کیا اور اسے بلا کر کے بیٹھا کر کے بولا بھئی کیوں پاپ کرتا ہے تو نے مرتی توڑی نہیں تو اس سے مرتی ٹوٹ گئی دوسرے پر آروب کر کے تو اور بڑا اپرات کر رہا ہے ارے تیرے اندر تو اتنی آتما گلانی ہونی چاہیے اس کو دیکھ جو کیون نمیت بلا ہاتھ بھی نہیں لگا ہے لیکن اس کو کتنی بیجنا ہے اور تو یہ پاپ کتنا گہرا پاپ تیرے سر پہ جا رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے اس کو بیچار تھا پر ماتما کیا کہیں گے اس کا کیا بیچار نہیں کیا تُن میرا دھرم کیا کہتا ہے میرا ایمان کیا کہتا ہے تجھے یہ سوچنا چاہیے میرے سمبودھن سے اس کے من میں کھور پسچا تاب کے بھاو ہوئے آنکھوں سے آنسو آنے لگے پھر پر آشتی تادک جو ویدھی بیدھان تھا وہ پورا ہوا دن بدلے لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اہنکاری ویکتی کیسا ہوتا ہے دیکھئے کتنا وکڑ تُدھارن ہے اپنے بھی تجھان کر دیکھو کہیں ایسے ویکتی کا کوئی سنسکرن تمہارے اندر تو نہیں ہے یہ دی ہے تو صدقال اسے بہا نکالو یہ تمہارے ویکتی کو کھوکڑا کر دینے والا ہے مہا بھیانت اپنے اہنکار کے قرن دوسروں پر دوسروں پر مہا ننرث لوگ اہنکار وست دوسر اوپن کرتے ایرشا وست دوسر اوپن کسی سے ایرشا ہے کوئی آگے بڑھ رہا ہے کسی کا بڑا نام ہو رہا ہے کس کی جگت میں بڑی پرشنسہ ہو رہی ہے کسی کی پرگتی ہو رہی ہے تو اس کو سہنی پانا اور یہ آگے بڑھ رہا ہے مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے چلو اس کو لپیٹو پھر لوگ من گلند کتھائیں رستے ہیں پوری کاؤسپیریشی ہوتی ہے انیک انیک طریق کی باتیں پھیلاتے ہیں کوئی قصر کو گڑھ کر مدھا کتھائیں رچ کر جس کا کوئی سر پیر نہیں ایسی ہوا پھیلاتے ہیں کہ پوچھو مات بدھو ایسا کرنے والے اوروں کا کچھ نہیں کرتے پر خود کے لیے تو انرث کر ہی ڈالتے ہیں کیا تینڈنسی بن گئی ہے لوگوں کی اب تو لوگ سادو سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تمہارا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے دو سار اوپن دو سپر چار من گلنط باتیں لکھ کر کچھ کا کچھ بول دینا کچھ کا کچھ فیلا دینا اور تم لوگ اس پاپ کے شکار ہو رہے بھاگی دار بن رہے بینا دیکھے بینا جانے بینا سوچے بینا سمجھے جن کا کوئی وجود نہیں جن کا کوئی استط نہیں ان کے ساتھ اس طرح کی بھاگی داری کا تیو چیت نہیں ہے ارشا کے قرن لوگ دو سار اوپن کرتے ہیں ارشا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دو شہ اور ارشا سے دوسرے پر دو سار اوپن کریں گے تو اس کا جیون تو دوسیت ہونا ہی ہے تہے کرو آج سے میں کسی کے پرتی ارشا بھاو نہیں رکھوں گا اور ارشا ہے بھی تو اسے اتنی زیادہ ڈومینیٹ نہیں ہونے دوں گا کہ میں دوسروں پر دو سار اوپن کروں اپنی ارشا کو دن دن ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کروں گا بھائے کے کارن کئی بار بھائے ہوتا ہے تو کوئی گلتی کر لے تو بچے گلتی خود کرتے نام دوسرے کا لے لیتے میں نہیں کیا دیدی نے کیا دیدی ہے تو بھائی نے کیا ایک دوسرے کے اوپر دو سار اوپن بھائے کے کارن کر دیتے ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایک بار ایسا ہوا دو جلوہ بھائی تھے ایک دم ایک شکل پر ایک بڑا سیدھا سچا تھا اور دوسرا بڑا اودھمی تھا اب مشکل یہ ہوتی کہ اودھم اودھمی کرتا اور پیٹتا سیدھا بس کوئی کہے دیکھتے ایک سے تو کچھ ہو تو یہ کیا اب اس پہ دوسر اوپر خود بچ جائے ایک روز جو سیدھا والا بچہ تھا بڑا خوش دکھ رہا تھا بڑا خوش اتنا خوش دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی آج اتنے خوش کیوں بڑا آج حساب پورا ہو گیا حساب پورا ہو گیا کس بات کا حساب بولے اب تک سارے اپدروں میرا بھائی کرتا تھا میں پیٹتا تھا اور پیٹتا میں تھا آج حساب چکتا ہو گیا بولہ کون سا حساب چکتا آج ہو گیا مرا مرا دپنا اسے دیا گیا یہ حال ہے تمہارے بھائے کے وشی بھوت ہو کر دوسروں پر دوسار اوپن مت کرو بھائے بھیت مت ہو تم سے گلتی ہو یا اسے شویکار کرو تم دوسروں پر دوسار اوپن کر کے بچنی سکو گے کہیں کہیں گلبل ہوگا چوتھی بات لالچ کے قرن دوسار اوپن تھوڑے سے لالچ ہو جائے دوسرے پر آروپ لگا تو کیا فرق پڑتا ہمارا اولو سیدھا ہونا چاہیے سنت کہتے اس طرح سے اولو سیدھا کرنے والے لوگ اپنے آپ میں اولو ہیں کیونکہ انہیں وچار اور ویویک نہیں ہیں تو دوسری بات دوسار اوپن کی پروتی سے وچنہ ہے تیسری بات دوسر گرہن یعنی کسی کی برائی کو اپنانا بند کرو لوگ برائیاں جلدی شکھتے ہیں اچھائیاں کم گن گرہن نہیں کرتے دوس گرہن کرتے ہیں چھدرانویشی پروتی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے دوسوں کے پر یہ نوراگ رکھ لیتے ہیں کوئی غلط کرتا ہے ہم غلط ٹریک میں چلنا شروع کر دیتے ہیں اور آج کا فیشن تو ہمیں یہی شکھاتا ہے جو برائیوں کی اور آکرسط کرتا ہے لوگ برائیوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنے جیون کو برا اور بد سے بتر بنانے لگے ہیں نہیں مجھے دوست دیکھنا نہیں دوسار اوپن کرنا نہیں اور کسی کے دوست کسی کی برائی کو اپنے جیون میں پرویش دینا نہیں مجھے اپنے جیون کو نرمل بنانا ہے مجھے اپنے جیون کو پویتر بنانا ہے مجھے اپنے جیون کو ساپ سترا بنا کر کے چلنا ہے تو آپ اپنے جیون کو اوچھا اٹھا پاؤ گے اور دوست 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 اپنے بھیتر بھرو گے تو دوسری تھی ہی ہو جاؤ گے دوست گرہن مت کرو اچھائی گرہن کرو برائی گرہن نہیں کرو دو پرکار کے پرانی ہیں مکھی اور بھورے جیسے ہے نا مکھی کے سامنے ایک طرف مشٹان کی تھال ہو اور دوسری طرف بشٹا ایک طرف مشٹان کی تھال ہو دوسری طرف بشٹا یا مل ہو تو مکھی کیا کرتی ہے مٹھائی سے اُل کر وہ بشٹا میں بیٹھنا پسند کرتی ہے ہوتی ہے لیکن بھورا بھورا کیول پھولوں پر بیٹھتا ہے پر آگ چوستا ہے سنت کہتے ہیں تم بھی بھورے بنو مکھی بننے کی کوشش مت کرو لیکن آج تمہارا جیون کیسا ہے تمہیں دیکھنا ہے تم سد گنوں کی مٹھائی کو چھوڑ کر برائیوں کے بشٹا پر بیٹھنا پسند کرتے ہو یا بھورے کی طرح کھیول پھولوں کی پراغ کو چوشنا چاہتے ہو کیا کرتے ہو تمہیں یہ دیکھنا ہے اور اس طرف تمہاری درشتی ہوگی تو تم اپنے جیون کو ایک نئی دشاں دے سکو گے وہ ہماری درشتی ہونے چاہیے دوش گھن نہیں ہوں گھن گھن دوش ہمیں دیکھنا ہی نہیں دیکھ کر اندیکھا کرنا دیکھو درشتی کا کتنا بڑا فرق ہوتا ہے دھول سوڈھک کو آپ نے دیکھا ہوگا نیاریا بولتے کیا بولتے آپ لوگ جو سرافے کی دکان کے آگے کی دھول کو ساہف کر کے اس سے سونا نکالتے کیا بولتے اس کو کہیں نیاریا راستان میں نیاریا بولتے ہیں نیارا کرتے ہیں نیاریا بولتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا نالیوں میں سونے کو نالیوں کے پانی سے دھول دھو دھو کر کے وہ سونا خوشتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ادھر کیا بولتے ہیں مدھر پردیس میں نہیں بولتے ہیں نیاریا کہتے ہیں اس کو چلیے دھول سو دھک سب سے اچھا ہے سرافے کے دکان کے باہر کی دھول کو وہ اکھٹا کرتے ہیں اس میں سے سونا نکال لیتے ہیں ہے ان کے اندر کلا آج بھی ہے سرافے کے دکان کے دھول سے سونا کس کے بدولت ان کے اندر گنگراہی درشتی ہے اس کے بدولت سونے میں بھی دھول دھول میں بھی سونا اور لوگ سونے کو بھی دھول بنا دے کتنا اندر ہے درشتی ہو تواری دوست مجھے دیکھنا نہیں ہے اور اچھائیوں کو مجھے چھوڑنا نہیں ہے اکھری بات دوست سمن یا دوست سو دھن دوستوں کا شمن کرو دوستوں کو پرچاریت مت کرو اگر کسی میں خود میں تو دوست ہونے نہ دو اور یعنی کسی میں دوست ہے تو اس کا ڈھینڈھوڑا مت پیتو مراج اگر ایسے دوستوں کا سمن کرتے رہیں گے دوستوں کو دباتے رہیں گے تو دوستوں کو پروتسہان نہیں ملے گا نہیں اگر دوستوں کا ڈھینڈھوڑا پیٹو گئے تو اور زیادہ ہوگا یعنی کسی سے گلتی ہو جائے اور آپ نے اس گلتی کی ساجنی کروپشن ہندہ کر دی تو ویکتی گلتی کو صدھارے اس میں سنسائے کیونکہ اس کو لگے گا آپ جتنی بدنامی ہونی تھی تو ہو گئی لیکن یعنی اسی ویکتی بہت بڑا بدلاؤ ہو شکتا ہے دوست شمن سے دوست شودھن ہوتا ہے دوستوں کو پرچاریت کرنے سے دوست اور ادھک بڑھتے ہیں تو کہیں کسی سے گلتی ہو ایک بیکتی سے گلتی ہو سکتی دو بیکتی سے گلتی ہو سکتی سب گلت نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس کے دوستوں کو پشت کرو پر یہ جرور کہتا ہوں کہ یہ دی کسی میں کوئی دوست ہو تو اسے دوست پرچاریت مت کرو اسے ہوا مت دو اسے وہیں کے وہیں سانت کرنے کی چشتہ کرو اس سے جیون میں بیعپک بدلاؤ گھٹیت ہوتا ہے اور جیون میں پریورتن آتا ہے وہ بوہن انگ یہی بولتا ہے کہ کوئی دوست ہو اسے دبا دو پر آج کل تو کچھ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا میں پہلے فیس بک میں پہلے واتس اپ میں پہلے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس سماچار سے سماچ کو کتنا نقصان اور دیکھو اکرمندوں کو کئی بار ایسے پوشٹ ڈال دیتے ہیں بعد میں جب دماغ سمجھ لوگ بتاتے بھی یا یہ غلط ہے تو پھر ان کو ڈیلیٹ بھی کرنا پڑتا ہے کیوں ایسی بات کیوں اچھائیاں بہت مشکل سے پناپتی ہیں برائیاں بہت تیجی سے پھیلتی ہیں سگند کو فیلانا پڑتا ہے دھوان تو اپنے آپ اڑتا ہے مجھے چاہیے دھوان نہ اڑاؤ میں سگند فیلاؤ اس کو سنت کروں اور دیکھئے دوش شمن سے دوش سودھن کیسے ہوتا ہے ایک آدھونیک ادھارن جو ہم نے ٹیکسٹ میں پڑھا تھا اپنے ٹیکسٹ بک میں جب ہم پاٹھ پستک میں تھی بابا بھارتی اور کھڑک سنگ کی کہانی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی ہار کی جیت ایک کہانی آپ لوگوں نے خوب پڑھی اپنے سندر میں پڑھی آج مجھ سے سنو وہ گوہل انگ کے سندر میں بہت فٹ پیٹتی سب کو پتا ہے بابا بھارتی کا ایک بڑا سندر گھوڑا تھا سلطان بابا بھارتی بڑے لوکوب کالی شنط تھے اور وہ اپنے سلطان سے بہت پیار کرتے تھے اس سلطان پر اس علاقے کے ایک ڈاکو کھڑک سنگ کی نظر پڑ گئی کھڑک سنگ اس سلطان کو کسی طرح ہتی آنا چاہتا تھا آؤ اس نے اس کے لئے کچک کر اچھا ایک روج بابا بھارتی اپنے سلطان پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے راستے کے کنارے ایک اپاہی جیوک تھی کراہتا ہوا نظر آیا اور ان سے سہائیتہ کی گوھار کیا اپنے لوکوب کاری شبھاؤ کے نشار بابا بھارتی نے اپنے گھولے کو رکھا اس سے پوچھا کیا بات ہے مجھے امک گاؤں جانا ہے چل نہیں پا رہا ایک کام کرو تم گھولے پر بیٹھ جاؤ دو کیسے بڑھیں گے ٹھیک آپ گھولے پر بیٹھ جانا میں لگام لے کر کچھ دور پیدل چلوں گا تمہارا گاؤں بھی نہ چلے ہوں کہ اچانک بابا بھارتی کو جھٹکا لگا اور ان کا لگام ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ لگام سوار کے ہاتھ میں تھا سوار نے لگام کو ایر دی اور گھولا آسمان سے باتے کرنے لگا بابا بھارتی ایک دم حقہ بکہ سا رہ گیا یہ کیا ہوا تبھی اس سوار نے پیچھے مل کر کہا بابا میں ہوں خلق سنگھ اب یہ گھولا تمہیں کبھی نہیں ملے گا میں نے تم سے کہا تھا یہ گھولا میں لے کر رہوں گا یہ گھولا میرا ہو گیا بابا بھارتی ایک پل کو استبد رہ گئے لیکن اگلی پل اپنے آپ کو سبھالتے میں انہیں کہا خلق سنگھ گھولا لے جانا ہے تو لے جاؤ اب میں تم سے گھولا کبھی نہیں مانگوں گا خلق سنگھ گھولا لے جانا ہے لے جاؤ اب میں تم سے گھولا کبھی نہیں مانگوں گا لیکن میرا ایک نیویدن جرور سن لو اس گھٹنا کا جکر کسی سے مت کرنا لوگوں کا جرورت مندوں سے بشواس اٹھ جائے息 اس گھٹنا کا جکر لوگوں کا جرورت مندوں سے بشواس اٹھ جائے اتنا کہہ کہ بابا بھارتی لوٹ آیا من بڑا بھاری تھا کیونکہ آج اس کا پران سلطان ان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا ادھر کھڑک سنگھ گھوڑا کو لے کر کے تو گیا لیکن کان میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے اس گھٹنا کا جکر کسی سے مت کرنا انیتہ لوگوں کا جرورت مندوں سے بشواس اٹھ جائے گا اس گھٹنا کا جکر کسی سے مت کرنا انیتہ لوگوں کا جرورت مندوں سے بشواس اٹھ جائے گا اس گھٹنا کا جکر کسی سے مت کرنا انیتہ لوگوں کا جرورت مندوں سے بسواس اٹھ جائے گا وہ پریشان ہو گیا کہ یہ آدمی ہے کہ دیو تا میں نے ان کا گھولا چلایا چھنایا اور چھینا اور اس کو مجھے آروپی بنانے کے جگہ وہ مجھ سے الٹے کہہ رہے کہ اس گھٹا کا جک کسی سے مت کرنا اس آدمی کا گھولا لے کر میں نے بڑا اپرات کیا ادھر وہ گھولا کھو کر بیچے ہیں ادھر یہ گھولا پا کر بیچے ہیں اسے بھی نیند نہیں آرہی ادھر بھی نیند نہیں آرہی وہ نے کہا نہیں بہت گلت ہو گیا اب میں یہ گھولا نہیں لوں گا رات اور رات چپ چاپ آیا اور بابا بھارتی کے کٹیا کے باہر سلطان کو بھاند کر ایک پتر لکھ کر کے گیا کہ میں نے آپ کو آدمی شنڈہ تھا پر آپ دیوتا ہو گئے آپ کوئی میں لوٹ نہیں سکتا آپ کے گھولے کو میں لوٹ نہیں سکتا لیکن آپ نے میرا دل لوٹ لیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چوری کرتا ہوں آپ نے میرا دل لوٹ لیا اب میں اس پورے کے پورے ککرم کو تیاغتا ہوں صبح ہوئی بابا بھارتی نے اپنے آنگنے میں کھڑے سلطان کو دیکھا بڑا آشر ہوا اور پرشنطہ بھی اور جیسے ایک سلطان سے لپٹے اس کے گلے میں کھڑک سنگھ کی چٹھی ملی پڑھا میں نے آپ کو گھولا لوٹا لیکن آپ کے ایک واقعے نے میرا دل لوٹ لیا میں نے آپ کو آدمی سمجھا تھا پر آپ دیوتا نکلیں آپ نے میرا حردہ بدل دیا آج کے بعد یہ کرم میں چھوڑتا ہوں کہانی تو آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی کتھکو پکلو میں پوچھتا ہوں بابا بھارتی نے یدیس کی ریپورٹ کی ہوتی تو کیا ہوتا سوچو مراج پھر ہم سے کوئی اس طرح کا چیٹ کرے ریپورٹہ ریپورٹی نہیں کرے اگر تم بابا بھارتی کے لیبل کے ہوگے تو یہ سوال ہی نہیں کرو لیکن ہمیں کچھ جگہ تو کم سے کم کھال رکھنا چاہیے کم سے کم گھر پریوار اور دھرمارک سے جلے ہوئے لوگوں کے ساتھ یدی ہم اپنے بہوارے میں تھوڑی شالینتہ رکھتے ہیں تو ہمارے جیون میں ایک نئی روشنی دیتی ہے ایک نئے آپرکاش ہوتا ہے اسی سے اگوہن انگہ ہوتا ہے ہمارے جیون میں ایسا ہوں اگوہن ہوں آچہ سامن دفتہ مہراج نے جنہیں دفتہ سیٹھ کے لئے بھی یہی بات کہی جس کے ہاں ایک چور چھلک کا روپ لے کر کے بہت سنچیپ میں کہانی سنا رہا ہوں پوری سناؤں گا ٹیم ہو جائے گا ایک چور چھلک کا روپ لے کر کے ان کے مندر کا رتنمہ چھتر چورا کر لے گیا سینیکوں نے پکل دیا لیکن جیسی پکلا سیٹھ نے دیکھا تو سیٹھ نے ہستک شیپ کرتے ہوئے سینیکوں کو ڈاٹا آپ لوگ کیا کر رہے ہو چھلک جی کے ساتھ آپ نے اب حدرتہ کی ہے آپ ان سے چھما مانگو چھلک جی نے چوری نہیں کی یہ چھتر تو میں نے ان سے منگایا تھا کہانی آپ لوگوں نے پڑھی ہردہ بدل گیا اس چور کا جیون پریورتت ہو گیا تو میں آپ سے کیول اتنا کہتا ہوں دوست کے سمن سے دوست کا سودھن ہوگا دوست و دباون اور دوست کے پرچار سے دوست بڑھیں گے ہمیشہ جیون کو پویتر بنانا چاہتے ہو تو دوست پر اکدرشتی سے اپنے آپ کو بچاؤ دوست دیکھنا نہیں دوست آروپن کرنا نہیں کسی کے دوست لینا نہیں جتنا منے اوروں کے دوستوں کا سمن کرنا اور خود کے دوستوں کا سودھن کرنا یہ پروتی ہماری بنے گی نشہ سے ہمارا جیون منگل میں ہوگا سمیہ آپ سب کا ہو گیا ہے منگل بھاؤنا کے ساتھ میں بیرام دوں گا منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیس کالیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتا بھین ستاوے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابھی مان ہو من میں چھوک کبھی نہیں ہو نہیں بیر ابھی مان ہو من میں چھوک کبھی نہیں ہو میتری پریم کا بھاؤ رہے نتمن منگل میں ہو میتری پریم کا بھاؤ رہے نتمن منگل میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجول ہو راگ دیش او موہ مٹ جائے آتم نرمل ہو راگ دیش او موہ مٹ جائے آتم نرمل ہو راگ کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو گروہ مانگل پربو ہو منگل دھرمش منگل ہو مات پتا کا جیون منگل پرانی کا منگل ہو راجہ پرجہ سبھی کا منگل دھرہ دھرم میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جاوے جن جن منگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جاوے جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو اس دھرتی کا کڑ کڑ پاون او منگل میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے ٹلے منگل بھاؤ ہے پیمان کی بھاونا سب میں ہو صد بھاؤ مہراج کی